اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ و احمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کا المنیر لقد نفر والکمر لا یمکن ثناؤکا مانکان حقوه بعد اس خطاب زرگتوی کستا مقتصر جزاللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو یا غبی لک الحمد کما یمبغی لجلال وچھکا و عزویم سلطانک و بشرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدتم من لسانی فقہ قولی و بزدن علماء و بزدن علماء و بزدن علماء السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں حافظہ افراج عویر اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینیٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو کچھ شامدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے زندگی پر سکون پر اتمنان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی سورة آل امران اردو ترجمہ اور تفسیر اس کی آخری دو آیات ہم اس سورة کی نہیں بلکہ اس سپارے کی یعنی پارہ نمبر تھری کی آخری دو آیات پڑھنے جا رہے ہیں الحمدللہ آج کے سبق میں تین پارے مکمل ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اور میں یہی کہنا چاہوں گی وَمَا تُعْفِقِ إِلَّا بِاللَّا میری تفیق صرف اللہ ہی کی جانب سے ہے الحمدللہ یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا تھا قرآن کریم آن لائن پڑھانے کا اس میں تین پارے مکمل ہو چکے ہیں آج کے سبق کو انگلوٹ کر کے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے چوتھے سپارے سے بقاعدہ آغاز کیا جائے گا تو بہرحال آیت نمبر نائنٹی سے آغاز کریں گے اور آیت نمبر نائنٹی ون بھی پڑھیں گے تو گزشتہ جو آیت نمبر ایٹی نائن ہم نے پڑھی اس میں ہم نے ان لوگوں کا ذکر پڑھا کہ جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کی کافر ہوئے کافر رہے لیکن اس کے بعد توبہ کر لی اور سچی توبہ کی تو ان کی توبہ قبول فرما لی جاتی ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں یاد رہے کہ بعض گناہ یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ کرنے سے میٹ جاتے ہیں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ کرنے سے میٹ جاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو توبہ کو میٹا دیتے ہیں اللہ اکبر بات بہت کہہ رہی ہے اگر یہ فلسفہ سمجھ آ گیا تو حد تل امکان بندہ اللہ کے حکم سے کوشش کرے گا اللہ کے فضل سے کہ وہ گناہوں سے بچا رہے اور اپنی زندگی کو نیکیوں کی طرف چھوڑ لے تو یاد رہے کہ جو گزشتہ آیت میں زکر گزرا کفار کے اس کفر کی تین اقسام ہے ایک وہ جنہیں رب تعالیٰ نے فضل کیا ان پر انہوں نے توبہ نصیب ہو گئی اور وہ توبہ قبول بھی ہو گئی یعنی مقبول توبہ کا سرٹیفکیٹ مل گیا جو توبہ کرتے وقت دوبارہ نہ کرنے کا اہد کرے سچے دل سے شرمندہ ہو سچی توبہ کرے پشیمان ہو گناہ پر اور موت سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی جو کہ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھ لیا اب یہ جو یہ والی آیت ہے اس میں اس توبہ کی اس کیٹیگری کا ذکر ہے جو کہ یہ بھی کافر ہی کرتے ہیں کون ان اللہین کفروں بعد ایمانہم تم مزدادو کفر اللن تقبال توباتوہم بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے پھر کفر میں مزید بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں دیکھیں گمراہ کی ڈیفینیشن پر گوھر کریں راہ راستہ راہ گیر کون راستے میں سفر کرنے والا گم کا مطلب جس کا کھو گیا ہو جس کا گم ہو گیا ہو گمراہ مطلب وہ شخص جس کو راہ ملی بھی لیکن اپنی بدقسمتی کی وجہ سے وہ اپنی سیڈی راہ کو گموا بیٹھا تو وہ کیا کہلایا گمراہ اس آیت سے گمراہ کی ڈیفینیشن پتا لگتی جس کو ایمان ملا ایمان جیسی دولت ملی اس کے بعد وہ کفر کی طرف پلٹ گیا پھر اس کفر میں مزید بڑھا تو پھر ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہے کیونکہ یہ گمراہوں میں سے جس کو ایمان جیسی راہ ہدایت ملی اس نے جانبوچ کر ٹھکڑائی کھو دی تو اب اس کے کھو دینے پر وہ گمراہ ثابت ہو گیا یعنی یہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لئے عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لئے تو ان کے منکر ہوئے پھر اسی طرح نبی آخرزما جب اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لئے تو ان کے منکر ہو گئے تو اپنے کفر کو ان لوگوں نے بڑھا دیا ایک کے بعد دوسرے نبی کی تقضیب کرنے میں انہوں نے اپنے کفر کو بڑھا دیا تو جو لوگ نبی آخرزما صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انہیں مان کر پہچان کر ان کی خوش خبریاں سن کر دوسروں کو دیکھ کر جو ان کی تشریف لانے پر منکر ہو گئے پھر ان کے قرآن اور نبی کے جو موجزات ہیں ان کا انکار کرنے والے بن گئے پھر اس لحاظ سے اس طرح سے وہ اپنے کفر میں مزید بڑھ گئے اللہ اکبر کیا کہ پہلے جن کی خوش خبریاں دیتے رہے آپس میں پہلے جن کو مانتے رہے جب وہ آ گئے تو پھر ان کی تقضیب کی ان کو جھٹلایا ان کے موجزات کا انکار کیا اپنے کفر میں بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالی ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرے گا اور یہ ہمیشہ گمرا رہیں گے یا تو اس لیے کہ انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی یا اس لیے کہ ان کی توبہ شرائط قبول سے خالی ہیں یعنی توبہ کی شرائط شرائط میں یہ چیز بھی کاؤنٹ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اس پہ الگ ہی لیکچر اپلوڈ ہوگا لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں توبہ کی شرائط جو مین ہے آئندہ نہ کرنے کا اہد ہو گناہ پہ حقیقی طور پر شرمندگی ہو تو یہ لوگ جنہوں نے مزاق بنایا ہوا ہے دین کو توبہ کو جو ایک دفعہ ایمان لاتے پھر کفر طرف پلٹ پڑتے پھر اس میں مزید اپنے آپ کو اس کفر میں بڑھا دیتے اضافہ کرتے تو اللہ فرماتا ہے ایسوں کی توبہ قبول نہیں ہے یہ ہمیشہ گمرا رہیں گے اللہ اکبر استغفر اللہ اللہ ہمیں حقیقی توبہ کی توفیق دے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی سے بچائے اگر غور کریں اپنے عمال پر تو آج ہمارے اپنے عمل اس طرح کے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو کیا ہم یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کر رہے کیا ہم نے توبہ کو ایک کھیل یا مزاق نہیں بنا رکھا ہم کسی محفل میں بیٹھیں گے کسی آرنگ کسی فاجل کسی بزرگان دین میں سے کسی کی بات سنکے ہم کہہ دیں گے استغفر اللہ توبہ میری توبہ واپس جب اس محفل سے اٹھ کے آئیں گے تو اسی گندی دنیا میں اسی گندے محول میں واپس جائیں گے جہاں سے اٹھ کے آئے تھے تو کیا فائدہ ہوا اس نماز کا جس نماز میں سجدہ کیا جس نماز میں اللہ کے سامنے اس کو معبود مانا خود کو عابد اور پھر جب اٹھے تو پھر واپس اسی گناہ میں چلے گے نہیں جو نماز ہے وہ بھی تجدید توبہ ہی ہے ایک طرح کی آپ فجر سے زہر تک جو بڑا عمل کیا زہر کی نماز میں اس سے توبہ کریں اللہ بچا اب نہیں کرتا پھر نادانستہ طور پر اثر کے وقت سے پہلے کوئی گناہ ہو گیا جھوٹ بولا گیا کسی کی چگلی ہو گئی اثر کے وقت توبہ کریں اللہ معاف کر دے آئندہ نہیں کرتا اور پھر جب یہ تفیق بھی مانگی جائے اور اس سے کوشش بھی کی جائے بچنے کی تو یہ ضرور بچا جا سکتا ہے گناہوں سے تو اگر ہم اس طرح کی توبہ نہیں کرتے تو پھر غور کریں اپنے عمال پہ کہ یہ طریقہ کس کا ہے جو توبہ کو مزاق بنا لیتے ہیں جو توبہ کو محض اکھیل تماشا سمجھتے ہیں وہ تو یہودی ہیں وہ تو ایسائی ہیں ہم تو مسلمان ہیں ہم تو مومین ہیں ہمارا تو مرتبہ ہی ہو رہا ہے ہمارا تو لیول ہی ہو رہا ہے ہم تو امت محمدی ہیں ہم پر ذمہ داریاں بھی پڑھ جاتی ہیں ہم پر احساسات بھی پڑھ جاتے ہیں اور پھر توبہ کس طرح کرنی ہے جیسی اللہ کو پسند ہے ویسی مولا پاک ہم شرمندہ ہیں گناہ کس سے نہیں ہوتا انسان انسان سے گناہ ہوتا ہے صرف انبیاء وہ گناہوں سے پاک ہیں باقی ہر ایک سے گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کرتے رہنا تجدیدیں ایمان تجدیدیں توبہ کرتے رہنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے بار بار اللہ کے نام کا کلمہ پڑھیں اللہ کے نبی کے نام کا کلمہ پڑھیں اور اسی طرح بار بار توبہ کریں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایات کے مطابق دن میں ستر سے سو بار توبہ کرتے تھے حالانکہ وہ گناہوں سے پاک سید الانبیاء ہو کر وہ توبہ کر رہے ہیں تاکہ امت کو ایک سنت دے کہ دکھایا جائے کہ میں نبی ہو کے اگر توبہ کر سکتا ہوں میں گناہوں سے پاک ہو کے اگر خشیت الہی میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں تو اے میری امت تم بھی توبہ کرنا تو آج امتی میں اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ذرا آج اپنے دل پر گوھر کریں اپنے آپ سے پوچھیں سوال کریں اور ایک یہ بھی بات اس آیت سے پتا لگی کہ جو مرتد ہے اس کے احکام کافرے جو اصلی کافرے اس سے سخت ہوتے ہیں یعنی یہاں پر پچھلی آیت میں کیا پتا لگا جو کافر ہے اس نے کفر سے توبہ کی اب اس آیت میں جو مرتد ہو گیا یعنی جس نے اسلام اختیار کیا پھر کفر کیا اور پھر اس کفر میں حادثے بڑھ گیا تو اللہ تباریک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا لن تقبال تعوبہ توں ان کی توبہ قبول ہی نہیں ہے استغفر اللہ پھر اگلی آیت میں آیت نمبر ایک آنوے میں دیکھیں بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے ان میں سے کوئی اگرچہ اپنے جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے دے تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگاعت نہیں ہوگا یعنی یہاں پر فرمایا گیا کہ جو لوگ کافر ہو کر کافر ہی مر گئے انہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ملی تو وہ جب مر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو دنیا میں جو زمین ہے اتنی بڑی زمین یہ بر کے بھی سونا خیرات کریں قیامت کے دن وہ کوشش کریں نا کہ اے اللہ اول تو سونا ان کے پاس کہاں سے آگیا کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ خواہش کریں گے نا کہ اگر یہ زمین جو ہماری ہے دنیا کی یہ بر کے بھی سونا فدیہ کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے کہ اللہ یہ لے لے یہ مال لے لے ہم سے اور ہماری جان بخشتے یہ وہ بال سے ہمیں نجات دے دی تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا ان لوگوں کے لئے سخت عذاب ہے اور کوئی ان کا مددگار نہیں اللہ اکبر چاہیے کہ آج بھی وقت ہے آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ پھر نہ مانیں گی قیامت میں اگر تمان گیا یعنی آج ہی وقت ہے آج ہی چاہیے سب کے توبہ کر لیں آج ہی در نبی پر واپس پلٹ جائیں آج ہی اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جائیں کہ یاد رہے کہ یہ مثال کیوں دی گئی کہ زمین بھر کے بھی اگر یہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے سونا دے دیں دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے انسان مصیبت کے موقع پر اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے ایک کسی پر مقدمہ لگ جائے تو وہ اپنا گھر بیش دیتا ہے وہ اس میں خرچ کر دیتا ہے اس بات پر کہ اپنا گھر بیش کہ کوئی لا علاج بیماری پیچھے پڑ جائے اللہ سب پر رحم کرے کوئی مصیبت آجے تو وہ کہتا ہے میری جان بچ جائے چاہیے میری تمام جائے داد ہی مجھ سے ڈاکٹر لے لے وہ اپنی زمینیں تک بیش دیتا ہے اسی وجہ سے اسی بنیاد پر کہ میری جان بچ جائے ایسا ہے کی نہیں ہے مجھے سننے والے اگری کریں گے کی نہیں تو وہ تکلیف جو جب سر پہ پڑتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ بس اس بیماری سے اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے چاہے مجھے اپنی زمینیں بیچنی پڑیں جائے دادیں بیچنی پڑیں بس یہ حکیم مجھ سے میرا سب کچھ لے لے مجھے صحت مند کر دیں میری جان پہ جو ہے وہ بال ختم ہو تو عذاب الہی کا پوچھنا کیا تصور کریں کہ جو اس عذاب میں گرفتار ہوگا وہ ایک زمین تو کیا پچاس بڑی زمینیں یہ ہماری ارث جس پہ ہم رہتے ہیں پچاس زمینیں بھر کے بھی سونا دینے پر وہ امادہ ہو جائے گا اور امیجن کریں ان سخت میرے سے تو امیجن بھی نہیں کیا جا رہا اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیشہ بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو ڈھام کے رکھے کہ وہ وقت جب اپنا کچھ نہیں ہوگا مال کی محبت تو دل میں زندگی میں بھی تب تک ہوتی ہے جب تک انسان سلامت رہتا ہے جب تک مزاد تن درست ہے مزاد درست ہے زب زرہ سی تکلیف اٹھتی تو مال و دنیا کی محبت بھی دل سے نکل جاتی ہے کہ مجھ سے سب کچھ لے لو مجھے بس میری صحت دے دو مجھے بس سکون دے دو تو اس وقت جب پاس کچھ نہیں ہوگا اور وہ تمنا کرے گا کہ اے اللہ چاہے اگر زمین بھر کے سونا بھی میرے پاس ہو میں دے دوں تجھے میری جان بخشتے لیکن ایسے عذاب سے جان نہیں بخشی جائے گی اس پارے کا اختتام کس قدر غور و فکر والی آیات پہ کیا گیا اس پارے کا اختتام کس قدر اہم آیات پہ کیا گیا کہ ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے اب تک تین سپاروں میں ہم جو پڑھ کے آ چکے یہاں پر آ کے سوچیں کہ ہمارے ایمان کس قدر مکمل ہیں ہمارے ایمان کس طرح کے ہیں ہمارے ایمان کیا ویسے ہیں جو بارگاہِ الہی میں قبول ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے آمال کو ہمارے ایمان کو سلامت رکھے زندگی اور موت ایمان بخیر عطا فرمائے صدق اللہ العظیم وصدق الرسول نبی جل کریم ونحن علی ذالک من الشاہرین وشاکرین وما علینا اللہ نے جو عظمت والا ہے انشاءاللہ عزوجل کل کے لیکچر میں پارہ نمبر 14 سے بقائدہ آغاز کریں گے سوری 4 کہنا تھا 14 زبان سے سلپ ہو گیا تو 4 سے انشاءاللہ بقائدہ آغاز کریں گے سوریہ آل عمران کو ہی کنٹینیو کریں گے سوریہ آل عمران تیسرے سپارے کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے میرے لئے بہت سی دعائیں کیجئے گا اللہ تعالیٰ یہ کام کا کرنا سلامت رکھے مجھے مزید تفیق دے اور میری طرف سے آپ سب سننے والوں کے لئے بہت سی دعائیں اللہ تعالیٰ سب کا بلا فرمائے سب کی خیر فرمائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد پاکستان ہمیشہ زندہ باد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ